بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آج ہم بات کریں گے کہ نیکیوں میں جد و جہد یعنی جس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں کیا ملتا ہے یہ بھی ایک اہم باب ہے کہ ہم اس کے لیے محنت کریں کوشش کریں جد و جہد کریں تاکہ وہ مرتبہ اور مقام مل سکیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے رکھا ہے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر فرمایا فرمایا کہ جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیک و کاروں کے ساتھ ہیں آئیہ حدیث دیکھتے ہیں پہلی حدیث حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ تعالی قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشیئ أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبسر به وَيَدَهُ الَّتِي يَبِّشُ بِهَا جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے ضرور پناہ دیتا ہوں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی بارے میں یہاں بتایا بیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت مشفقت جد و جہد کرتے ہیں ان کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے پھر یہ عداوت یہ بہت بڑا خسارہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سے عداوت سے مرادی ہے کہ عداوت دشمنی ان سے نفرت ناپسندیگی کے انداز سے ہو یا ان کو تکلیف پہنچانے کے لحاظ سے ہو ہر لحاظ سے خطرناک ہے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے یہ دشمنی کی جائے دوسری بات یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی نوافل پر مقدم ہے اسی لیے یہی کہا گیا اللہ تعالیٰ کی محبت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے جیسے کہ نماز تحجد ہے غیر معاکدہ سنن ہیں تلاوت قرآن ہے نفلی صدقات وغیرہ ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور فرائض کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور نوافل کے ذریعے سے بندہ مستجاب دعوات بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفظ و آمان میں آ جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی طرف سے اس کے لیے کتنے انتظامات کر دیے جاتے ہیں اور اس حدیث سے ایک اور بات بھی ہم واضح کرتے چلیں کہ بعض لوگ جو وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ اپنی جو اس قسم کی باتیں ہیں اس پر استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے کان آنکھ ہاتھ اور پاؤں بن جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ بندے میں حرول کر جاتا ہے یہ انتہائی غلط اور باطل عقیدہ ہے حالانکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آزا کی نگرانی فرماتے ہیں چنانچہ وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچ جاتا ہے اور وہ کانوں سے وہی کچھ سنتا ہے آنکھوں سے وہی کچھ دیکھتا ہے ہاتھوں سے وہی کچھ چھوٹا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کے قدم اسی چیز کی طرف اٹھتے ہیں جس میں اللہ کی رضا مزمر ہوتی ہیں اور جب وہ محبوبیت اور اطاعت کس مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کا بالعموم قبول فرما لیتے ہیں اسی لئے فرمایا ہے کہ اگر مجھ سے مانگے گا میں تو میں ضرور دوں گا تو اب اگر کوش ایک حدیث سے حلول اور باعتدال وجود کا نظریہ ثابت کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نظریے اور ایسی تفہیم سے بلکل ہی بری ہیں بلکل ہی بیزار ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح کے غلط مفہوم جو ہیں وہ حدیث سے ہم نہیں لے سکتے حدیث کا مفہوم باضے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نگرانی ہوتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر وہ اسی کے مطابق ہی عمل کرتا ہے دوسری حدیث آج ہم لیں گے وہ بھی حسد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یصبح على کل سلام من احدكم صدقہ فکل تصبیحة صدقہ وکل تحمیدت صدقہ وکل تحلیلت صدقہ وکل تکبیرت صدقہ وعمر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکل صدقہ ویجزئو من ذیلک رکعتانی یرکعوہما من ابدوحا اس میں جو فرمائے گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے ہر جوڑ پر صبح کو ایک صدقہ ہے پس ہر تصبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ہر حمد الحمدللہ کہنا صدقہ ہے ہر تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روپنا صدقہ ہے اور ان سب سے وہ دو رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جو انسان چاشت کے وقت اشراع کے وقت پڑھتا ہے پسیل اللہ تعالی نے ہمارے لیے صدقات کی ایک فرس بتا دی اور اس کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ تمہارے ہر جوڑ پر تمہیں ایک صدقہ دینا ہے تو یہ صدقات جیسے کہ بتایا گیا مختلف حدیث میں اسی مفہوم کے ساتھ آیا ہے کہ انسان کے اوپر تین سو ساٹھ صدقے اس کے اوپر لازم آ جاتے ہیں یہ تین سو ساٹھ جو اس کے جوڑ ہیں پورے جسم میں وہ ان کے اوپر اس کو صدقہ دینا چاہیے تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں سے ایک بھی چیز جو ہے وہ خراب ہو جائے آپ کی یہی ہاتھ کے جو جوڑ ہیں کتنی آسانی سے آپ اپنی انگلیوں کو اپنے جسم کو موڑ لیتے ہیں ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر لیتے ہیں اگر یہ جوڑ جو ہیں وہ خراب ہو جائیں یا اکڑ جائیں ہاتھ کو ہلایا نہ جا سکے موڑا نہ جا سکے ہاتھ کی موڑیوں کو حرکت نہ دی جا سکے تو پھر کیا کرنی تو یہی ہے کہ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ اس قسم کی آسانی دی ہے تو اسی کے لیے کہا ہے کہ اس کے ہر جوڑ کا ایک صدقہ دا کرو اور صبح ہوتی ہے تم صحیح سلامت ہوتے ہو تو تمہارے اوپر یہ صدقہ آئی دا جاتا ہے تو پھر اس طرح پھر یہ آفیت پر اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرنا چاہیے اور دفع بلا کے لیے مصیبت کے لیے پریشانی کے لیے وبا کے لیے انسان کو پھر صدقہ کرنا چاہیے اور اسی لیے پھر یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اس قسم کی جتنے بھی کلمات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ سب کہنا جو ہے وہ یہ صدقات میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں اس کو صدقہ لکھا جاتا ہے اور پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے پھر ایک آسان طریقہ بتا دیا کہ وہ چاشت کی نماز جسے نمازِ اووابین بھی کہا جاتا ہے یا اشراق بھی کہا جاتا ہے تو وہ نماز ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے بھی اس پر اس کو عجب دیں گے اور یہ تمام ان جوڑوں کا وہ صدقہ ہو جائے گا اور اسی طرح ہم اس حدیث میں دیکھتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کی بہت سے راستیں ہیں اس میں ذکرِ الٰہی ہے عمر بالمعروف ہے وَنَّهِ عَنِ الْمُنْكَرَ ہے تو یہ بھی نیکی کے راستے ہیں کہ آدمی جب نیکی کا حکم دیتا ہے کسی کو کوئی اچھے کام کی ترغیب دلاتا ہے اچھے کام کی اس کو تاقید کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے سکتا لکھ دیا جاتا ہے سواب ہوتا ہے کہ اس نے ایک نیک کام کی طرف کسی کو توجہ دلائی ہے کسی کو اس کی طرف راغب کیا ہے اور اسی طرح اسی بڑے کام سے روکنا تو کوئی شخص جو ہے وہ گناہ کا کام کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے آپ نے اس کو روک دیا اس کو بتا دیا سمجھا ہے حکمت کے ساتھ ڈنڈے کے زور پر نہیں گالم گلوج کے ساتھ نہیں آرام سے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بتا دیا تو یہ بھی آپ کے لیے وہ صدقہ لکھا جائے گا اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی ایسی باتیں ہمیں بتا دی کہ وہ اقوال کے ذریعے سے بھی اور اعمال کے ذریعے سے قولاً اور عملاً دونوں طرح وہ اگر ہم کریں گے تو وہ صدقات اللہ کے آن لکھے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا اور یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان کو یہ موقع مل جائے کہ وہ نشراق کے یہ نوافل ادا کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نوافل ادا کیا کرتے تھے تو اس لیے اگر وہ بھی نوافل ادا کر دی جائیں تو وہ اس طرح پورے جسم کا صدقہ ہو جائے گا تو یہ جو تین سو ساٹھ جوڑوں کا پر صدقہ کرنے کا کہا گیا ہے تو وہ ان اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے اور ان اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ چاشت کی وہ دو رقب دو نوافل پڑھ لیے جائیں زیادہ پڑھنے تو اور اچھی بات ہے آٹھ تک پڑھیں آپ نے تو وہ بھی انسان کے لیے وہ مفید ثابت ہوگی ایک اور حدیث جو ہم پڑھیں گے وہ ہے کہ حضرت ابو زر جندو بن جنادر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا عبادي انی حرمت الظلم على نفسی وجعلتوه بينکم محرما فلا تظالموا یا عبادي کلکم ضال إلا من هديته فاستهدونی اهدکم یا عبادي کلکم جائع إلا من اطعمته فاستطعمونی اطعمكم یا عبادي کلکم عار إلا من كسوت فاستکسونی اقسكم یا عبادي انکم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لكم یا عبادي انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نحی فتنفعونی یا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكی شيئا یا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكی شيئا یا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألونی فاعطیت كل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البح یا عبادي انمہی اعمالکم احسیها لکم ثم اوفیكم ایاہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسہ تو یہ حدیث جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے میرے بندو میں نے اپنی نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے پس تم ایک دوسرے پر ظلمت کرو تو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں نے ہدایت سے نواز دیا پس تم ہی مجھ سے ہدایت تلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں پس تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا اے میرے بندو تم سب برہنا ہو سوائے اللہ کے جسے میں لباس پہنا دوں پس تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہنا دوں گا اے میرے بندو تم یقینا رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں پس تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا اے میرے بندو تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو اور تم میرے نفع کو بھی نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ تو اے میرے بندوں اگر تمہارے اول اور آخر جن اور ان سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی اے میرے بندوں اگر تمہارے اول اور آخر جن اور ان سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی تو اے میرے بندوں اگر تمہارے اول و آخر جنہوں ان سب کے سب اکھلے میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ سب مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے متعدد ادا کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے تو اے میرے بندوں یہ تمہارے ہی عامال ہیں جنہیں میں تمہارے لئے شمار کر کے رکھتا ہوں پھر میں تمہیں ان کو پورا پورا بدلہ دوں گا پس جو شخص خیر و بھلائی پائے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرے اس کی حمد و سنہ بیان کرے اور جو اس کے علاوہ پائے تو وہ اپنے ہی نفس کو ہی ملامت کرے تو یہاں پر ہی جو حدیث ہے بہت ہی اہم حدیث جو ہمیں ملتی ہے اور یہ وہ حدیث جن پر دین کا مدار ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے اہل ایمان کو یا عبادی کہہ کر اپنی طرح منصوب کر کے انہیں بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالی نے اپنے نفس کو ظلم سے پاک قرار دیا ہے اور بندوں پر بھی ظلم کو حرام قرار دیا اور طلب ہدایت کے لئے کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی دینے والا ہے تو اس کے لئے اسباب اختیار کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اور تمام بندے اپنے مختلف معاملات میں مختلف ہیں لہٰذا اللہ تعالی سے ہی التجاہ کرنی چاہیے اسی سے مانگنا چاہیے بندوں کی اطاعت اور نافرمانی کا اللہ سبحانہ تعالی کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن وہ اپنے بندوں کے لئے ایمان پسند کرتا ہے کفر و فسوق کو نافرمانی کو پسند نہیں کرتا ہے اور یہ بھی ریکھیے اس میں کہ اللہ تعالی کی رحمت کتنی وسیع ہے اگر وہ لوگوں کو ان کے ظلم اور گناہوں کے وجہ سے پکڑنا چاہے تو پھر زمین میں کوئی باقی نہیں رہے گا لیکن وہ انہیں ایک وقت معینہ تک بھیل دیتا رہتا ہے اور ان کے عامال شمار کر رہا ہے پھر ان اس کے مطابق جزا دے گا اور یہ بھی ریکھیے اس میں کہ انسان اپنے عامال کا ذمہ دار ہے اس لئے ان پر اس کا محاسبہ ہوگا اور اگر کہیں حقوق میں کوتاہی ہوگی اس پر اس کی ملامت ہوگی تو اللہ تعالی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں اس سے سوال کریں اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں اور ہر چیز اس سے مانگیں اس لئے کہ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے ہر ایک کو دے دے تب بھی وہ خزانوں میں کمی نہیں ہوگی تو اسی لئے ہمیں اس سے مانگنا ہے وہی اصل ہمیں ہر چیز دینے والا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العلہ